بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دوستو میں ہوں کامران آج اپنی مائکرو ٹک کے لیکچر ٹونٹی کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ ایک راوٹر کی کنفیگیشن دوسرے راوٹر پہ امپورٹ کر سکتے ہیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک راوٹر کا بیک اپ لیتے ہیں اور اگر آپ اس بیک اپ کو مائکرو ٹک کی کسی دوسری ڈیوائس یعنی کسی دوسرے راوٹر پہ آپ ری سٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایرر دے دیتا ہے اب وہ ایرر کیوں ہاتا ہے کیونکہ جب آپ بیک اپ لیتے ہیں تو بیک اپ کے اس فائل کے اندر وہ اس ڈیوائس کی انفرمیشن میک انفرمیشن اور لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ڈیوائس کی انفرمیشن اس میں سیریل اس کی آئی ڈی اس کی یونیک آئی ڈی اس کا میک ایڈریس اس کا راوٹر کا او ایس ورجن یہ ساری چیزیں اپنے اندر سیف کر کے پھر اس کو بیک اپ فائل جنریٹ کرتا ہے جب آپ کسی دوسری ڈیوائس پہ اس کو ری سٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہ اس کی یونیک آئی ڈی نہ اس کا سیریل کی میچ ہوتا ہے نہ اس کی میک انفرمیشن اس کے ساتھ میچ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایمپورٹ نہیں ہو پاتا تو اس صورت میں وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اسی ڈیوائس پہ بیک اپ لیا اور اسی راوٹر کے او ایس پہ آپ اس کو ری سٹور کر سکتے ہیں جب آپ نے کسی دوسری ڈیوائس پہ کرنا ہے تو پھر آپ کو ایکسپورٹ ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے جو کمانڈ لائنڈ کے درہو آپ کو کرنا پڑتا ہے تو چلیے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں اب میں اپنے مائکرو ٹک کے راوٹر پہ آگیا ہوں اب سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تو زوم کر کے آپ کو انٹر فیس آپ کو دکھا دوں آئی پی اڈریسز اور فائر وال اس کے اندر اڈریس لسٹ نیٹ یہ کچھ چیزیں ہیں اب میں آتا ہوں ٹرمینل پہ زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کمانڈ تھوڑا سی کلیر نظر آئیں اب یہاں میں سیمپل ایکسپورٹ لکھتا ہوں اور انٹر کروں گا تو یہ جتنی بھی کنفیگیشن ہے میرے اس راوٹر کی وہ ساری شو کر دے گا آپ کو ڈسپلی میں دے دے گا آپ اس کو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کسی راوٹر کی جو کرن کنفیگیشن ہے آپ ایکسپورٹ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں ایکسپورٹ فائل اس ایکل ٹو میں ٹیسٹ فائل کا نام رکھ لیتا ہوں اور اس کو انٹر کرتا ہوں یہ اس نے جنریٹ کر دی اب میں آتا ہوں فائلز پہ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹیسٹ فائل اور اس کی ایکسٹنشن ہے ڈاٹ آر ایس سی اس کو زوم کر لیتا ہوں تھو کہ آپ کو کلیر نظر آئے ٹیسٹ ڈاٹ آر ایس سی یہ سکرٹ فارم میں ہوتی ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو ڈرائگ ڈڈراب کر لیتا ہوں اپنے ڈسٹ ٹاپ پہ سیو کر لیتا ہوں یہ میری ٹیسٹ فائل آ دی ڈسٹ ٹاپ پہ اب جو آپ نارملی بیک اپ لیتے ہیں اب اگر آپ اس کو ڈونٹ انکریپٹ کرتے ہیں یہ اپشن اور اس کا بیک اپ لے لیتے ہیں یہ فائل آ دی اس کو بھی میں ڈسٹ ٹاپ پہ لے لیتا ہوں اب اگر اس فائل کو جس کو میں نے ڈونٹ انکریپٹ کیا تھا میں اوپن کرتا ہوں اوپن وید یہ نوٹ پیڈ میں اوپن ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈونٹ انکریپٹ کی تھی اس کے بوجود اس نے کچھ سیٹنگ اس کی سٹل انکریپٹ میں انریڈیبل ہے اب اگر میں اس ٹیسٹ فائل کو اوپن کرتا ہوں نوٹ پیڈ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈیبل ہے اس کی انفرمیشن جو ہے وہ ریڈیبل ہے ایون کہ آپ اس کو ایڈیڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو لائک اگر میں یہاں آئی پی زیرو ہے میں اس کو ون کر دیتا ہوں یہاں زیرو سوری اس طرح آپ اس کے اندر چینجز بھی کر سکتے ہیں چینجز کر کے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں میں فیلہ نہیں کر رہا آپ کو بتانے کے لیے بتایا تھا کہ اس کو اب چینج بھی کر سکتے ہیں اب چونکہ میرے پاس دوسرا راوٹر تو ہے نہیں جس پہ میں اس کو امپورٹ کرو ہوں میں کہ کرتا ہوں اسی کو ری سیٹ کر دیتا ہوں سمپل میں سسٹم پہ آتا ہوں اور یہاں سے ری سیٹ آپ اس کو ٹرمینل کے طرح بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹرمینل کے طرح ہوگا آپ نے کرنا ہے تو سسٹم سسٹم ری سیٹ کنفیگیشن آپ نے انٹر پریس کرنا ہے اور ری سیٹ اینی وی آپ نے یہاں وائے پریس کرنا ہے یہ ری سیٹ اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے لے گا ری سیٹ کرنے کے بعد اپلوڈ ہونے میں تب تک کے لیے میں ویڈیو پاوز کر لیتا ہوں راوٹر میرا ری سیٹ ہوکے آ چکا ہے اب ڈیفالٹ پہ چلا گئی ہے میں اس کو کنیک کرتا ہوں سوری یہاں سے اس کا پاسپرڈ ختم کرتے ہیں اب کنیک کرتے ہیں اس کو ری موو کنفیگیشن شو سکرپٹ اوکے ری موو کنفیگیشن میں اپنی مرضی سے کروں گا پاسپرڈ اس کا رکھ لیتا ہوں راوٹر کنیکٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے انٹر فیسز اور آئی پی اڈریسز سب ختم ہو چکا ہے اس کا فائر وال اب میں کیا کرتا ہوں کہ سمپل فائلز یہاں آتا ہوں اور یہ جو فائلز کی یہ میں یہاں ڈرائگ اڈ ڈراب کر لیتا ہوں اب یہاں سے سلیک کر کے میں اس کو یہاں سے ری سٹور بھی کر سکتا ہوں ایک آپشن یہ ہے دوسری آپشن یہ ہے کہ میں ٹرمینل کے اندر آؤں اور یہاں میں کمانڈ دوں امپورٹ فائل اس ایکول ٹو میں اس فائل کا نام ٹی ٹیسٹ ڈاٹ آر ایس سی میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ امپورٹ فائل اس ایکول ٹو ٹیسٹ ڈاٹ آر ایس سی یہ اس فائل کی ایکسٹینشن ہے ٹیسٹ ڈاٹ آر ایس سی میں یہاں انٹر کروں گا تو یہ اس کو امپورٹ کر دے گا یہ دوسرا طریقہ ہے اب تیسر طریقہ کیا ہے اس کا میں یہاں سے اس کو ختم کر دوں اس کو بڑا کر لیتے ہیں تھوڑا سا اب تیسر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے کنٹرول اے کریں کاپی کریں ساری کمانڈز کو اور یہاں آپ اس کو پیس کر دیں کمانڈز کو یہ ساری کمانڈز کی اپلائے ہونا شروع ہو جائیں گے یہ تیسر طریقہ ہے اب اگر میں اس کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں اس کو بھی کلوز کرتا ہوں اب اگر میں انٹرفیسز اوپن کرتا ہوں یا آئی پی اوپن کر کے ایڈریسز پہ آتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی ایڈریسز جو میں نے پہلے آپ کو دکھائے تھے اور اگر میں فائر وال کے اندر آتا ہوں تو یہ میرے رولز اسی طرح آگئے ایڈریس لیسٹ آگئی مینگلز نیڈ کے اندر جو رول بنے تھے وہ اپیر ہو گئے اس طرح آپ ایکسپورٹ یا امپورٹ کر کے ایک ڈوائیس کی کنفیگیشن آپ دوسرے مایکرو ٹک کے راوٹر کے آپ لے جا سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے پھنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ